اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں کٹ کرو ایک نہ چھوٹی سی یہ مسٹیک بھائی کر رہے تھے ان کو ایک بات بتائی میں نے تو میں نے کہا دوسرے دوستوں کو بھی بتا دوں چلو پارکنگ کرو آپ کو اب یہ بھی کیا بتایا جب آپ بتاؤ ساتھ میں لگاؤ بھی آپ کیا مسٹیک کر رہے تھے ہاں یہ کیا کر رہے تھے ان کو ایک پوائنٹ بتایا کہ یہ برابر کر کے نا یہ ایریا لائن کے برابر ٹھوڑا ہی در کٹو Speaking لائن کے برابر کر کے تو سٹیرنگ گھنایا thấy ٹھیک ہے تو چلتے چلتے میں بھی گھنایا یہ کیا کر رہے تھے چلو باہر نکالو گاڑی یہ کیا کر رہے ہیں ابھی بھی تھوڑا Plus ابھی تھوڑا آپ اوپر گئے ہو یا کیا کر رہے تھے Filip سٹیرنگ گھماتے ہیں بلکل ہی بریک سے پاؤں ہٹا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے چلو فل گھماؤ اس سے کیا ہوتا ہے ان کی گاڑی تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے کیونکہ یہ سٹیرنگ آرام رام سے گھماتے اور بریک زیادہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے میچ کرنا ہے اپنے پاؤں کو اور ہاتھ کو ٹھیک ہے ہاتھ اور پاؤں کو میچ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کا میرر آیا آپ نے بریک کے اوپر پاؤں رکھے رکھنا گاڑی بریک کے اندر ادھر جاؤ ادھر گیپ ہونا چاہیے گاڑی ڈالنے تو آپ کا جو ہے نا بریک اور ہاتھ کا کمبینیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے سمجھ آگے میری بات چلو دوبارہ سیلیکٹ کرو ایک ہی ریا گاڑی کو سیدھا رکھو آپ پہلے سے ایسے کر دو گے تو کیسے جاؤ گیا گاڑی کا فیس سیدھا رکھو نائنٹی ڈگری ہے یہ ہو گیا چلو فل گماؤ ایسے چلو جاؤ 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 شاباش آپ کیا کر رہے ہو آپ پہلی بات تو یہ دیکھیں یہ اگر پارکنگ ہے نا تو یہ کیا کر رہے ہو بالکل نزدیک آ کے ایسے گماؤ رہے ہو یہ گیپ نہیں چھوڑ رہے ادھر گیپ ہونا چاہیے نا یہ ایریا میں پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ جب برابر آئے ہے تو پورا گماؤ ایک ہی بار میں گاڑی آپ کی نائنٹی کے اینگل میں جانی چاہیے آپ اینگل نہیں بنا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو گاڑی کو ایسے موڑ رہے ہو اور دوسری بات ہے جب آپ سٹیرنگ گماتے ہو تو پاؤں زیادہ اٹھ جاتا ہے آپ کا اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی جو آپ نے اینگل بنایا ہے اس سے گاڑی آگے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے چلو پیچھے شاباش صحیح ہے پہلے سے صحیح ہے لیکن اب میں ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اور بھی کرو تھوڑا ٹھیک ہے چلو یہ شولڈر واپس آنے دو سیدھا اس شولڈر تک یہ کورنر تینوں ششیاں دیکھو ساتھ میں چلتے جاؤ چلتے جاؤ یہ ایسے ادھر تو جگہ کم ہے نا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیچ والی لائن ہوتی ہے نا یہ والی یہ آپ کے شولڈر تک آگے تو بس گاڑی نکالنی ہوتی ہے آپ نے دی کرو اس میں یہ روڈ ڈسٹرب نہیں کرتے کیونکہ یہ پارکنگ جو ہے آگے خالی فٹ پاتھ ہے اس لئے ہم زیادہ گاڑی باہر نکال رہے ہیں ادھر وائز اگر نہیں ہوتا تو وہ بیچ والی جو ایکسٹرا لائن ہوتی ہے نا وہاں تک آپ کا شولڈر ہے تو آپ گھما دو بس گاڑی گھومنی چاہیے بس آگے سے پوری روڈ کے اندر گاڑی نہیں لے کے آتے ٹھیک ہے چلو جاؤ ادھر کٹ کرو وہ وائیڈ گاڑی کھڑی ہے نا اس کے پاس پارکنگ ڈالو رائٹ انڈیکیٹر لگاو بریک کے اوپر پیر رکھو ہاں جب آپ پارکنگ لگاو تو آپ کا آپ کا پاؤں بریک کے اوپر ہونا چاہیے کبھی بھی یاد رکھو یہ یہ پینل میں آپ کو لائن نظر آنی بند ہو جائے تو بریک کرو ٹائر سیدھا کرو چلو اب اس میں لائن دیکھو نیچے والی چلیں اور مجھے ریکویسٹ آئی ہے ساری ویڈیو ساری پارکنگز کی ویڈیو کی میں انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے شاباز میں انشاءاللہ کسی دن خود گاڑی چلاوں گا اور ڈیٹیل میں جو نا پیرلل پارکنگ سٹیٹ پارکنگ چلو فلک مو سٹیٹ پارکنگ سکسٹی ڈگری انگل پارکنگ نائنٹی ڈگری پارکنگ یہ تینوں کی میں ویڈیوز بناوں گا نائنٹی ڈگری ریورس کی بھی بناوں گا ٹھیک ہے چلو جاؤ یہ بنتی ہیں دو چار پانچ پارکنگ بنتی ہیں پانچوں کی انشاءاللہ میں کسی دن ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا خود ڈرائیو کر کے اب اصل میں ابھی گرمی ہے تھوڑی تو اس لئے ٹائم نہیں مل پا رہا تو انشاءاللہ بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور زیادہ زیادہ دوستوں کو ساتھ شیئر کریں یہ ویڈیو اتنی محنت سے ہم بناتے ہیں اور ریچ کم آ رہی ہے پلیز زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ٹھیک ہے تو چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اور زیادہ زیادہ لائک کریں اوکے اللہ حافظ